الحمد للہ رب العالمين جس کو بھی سلیم التبع انسان کی فطرت ناپسند کرتی ہے تو سلیم التبع انسان کی فطرت جو مذکر کی جو پشابگاہ ہے یا اس کے جو خسیتین ہیں کیونکہ وہ ہر وقت نجاست کے لیے بنے ہیں ان میں ہر وقت جب سے جانور کی پیدائش ہوتی ہے موت تک اس میں نجاست کا وہ محل اور مقر ہیں تو اس کی وجہ سے فقہ حنفی میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خبائص میں داخل ہے بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سراحتاں کہاں لکھا ہے تو بہت سے چیزیں قرآن و حدیث میں سراحتاں نہیں ہیں لیکن قرآن نے ان کی طرف اشارہ دیا ہے اس کی اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا سراحتاں ذکر نہیں ہے مگر تمام فقہہ کوئی بھی اس کو کھانے کو جائز نہیں سمجھتا تو میں فیلال اختصار سے کام لے رہا ہوں تو میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا تو اسی طرح جانور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ پاک ہیں مگر ان کا استعمال ان کا کھانا یہ چونکہ طبع سلیم پر بہت گران گزرتا ہے اس کو خبیص سمجھتی ہے طبع سلیم اس لئے ان کا کھانا نجائز ہے مگر ان کا کھانا نجائز ہے